یہ جو نوجوان کی آپ لوگوں کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ نوجوان پانچ سال دبائی لگا کے ایک ہفتہ پہلے گھر واپس آیا اور ما شاء اللہ ان کے پاس پیسہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اپنی قربانی لیتے ہیں ان کے گھر کے پانچ سی افراد ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر کی قربانی لیتے ہیں وہ جانور جو ہے وہ ہم سارے ملکے جو ہے قربانی کریں گے تو انہوں نے والدہ والد اپنے بھائیوں سے اور اپنی بیوی سے مشرع کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں تو یہ نوجوان منڈی پر نہیں گیا تو انہوں نے فیس بک پر یہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیئے تو اس نوجوان کو ایک بیل پسند آ گیا جن کی قیمت پانچ لاکھ روپے تھی تو وہاں نمبر بھی لکھا تھا تو انہوں نے ان کا نمبر ملائیا انہوں نے کہا کہ جی ہاں میرے پاس یہ بیل ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لوکیشن دیتا ہوں آپ اس لوکیشن پر آ جائیں تو اس نے ان کو کہا کہ اپنی لوکیشن بیجیں تو میں پیسے لے کر وہاں پہ پہنچتا ہوں تو انہوں نے اپنی لوکیشن دی تو یہ ان کی طرف روانہ ہو گیا اس نوجوان نے اپنی بیوی اپنے بھائیوں اور اپنی والد والدہ کو نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ میں ان کو سرپریز دوں گا تو ان کو نہیں بتایا تو جو انہوں نے ایڈریس دیا یہ ان کے ایڈریس پر پہنچ گیا وہ ایک سنسان اور ویران جگہ تھی جو انہوں نے ایڈریز دیا تو یہ وہاں پر پہنچا جس جگہ انہوں نے بتائی تو وہاں پر چار پانچ آدمی آگئے پسٹل لے کر اس کے پاس پانچ سے لاکھ رپیت تھے انہوں نے ان سے پیسے بھی چھین لیے اور اس کے بعد اس بیچارے کو گولیاں مار کے شہید کر دیا تو ان کے گھر والوں کو ایک دن کے بعد جا کے پتا چلا کہ ہمارا بھئی یا میرا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو حالات یہ چل رہے ہیں آج کل تو خدارہ آپ بھی خیال کریں آج کل بالکل بھی جو زمانہ ہے وہ بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں پلیز مربانی کر کے کسی پہ بھی یقین نہ کریں اگر آپ اس طرح لینا چاہتے ہیں نا تو ان کو بولیں کہ آپ ہمارے پاس ہیں تو خدارہ آپ بالکل بھی نہ جائیں جس طرح اس کی جان گئی ہے اللہ نہ کرے آپ لوگوں کی بھی جان جا سکتی ہے تو مربانی کر کے خیال کیا کریں بس آپ سارے ملک اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس نوجوان کو جنت میں جگہ دے آمین سمہ آمین